بادشاہ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے کسی ملک پر ایک عادل بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ بہت نیک انسان تھا ایک خدا کی عبادت کرتا اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا تھا خدا نے بھی اسے بہت زیادہ نعمتیں عطا کی تھی بادشاہ کا نام زلقرنین تھا زلقرنین نے کئی ملکوں کو ملا کر ایک بہت بڑا ملک بنا لیا تھا ایک مرتبہ زلقرنین اپنے سپائیوں کے ہمراہ زمین کے مغربی حصے کی طرف چل پڑا مغرب کے لوگوں نے جب بادشاہ کی شان و شوقت کو دیکھا تو انہوں نے بادشاہ سے درخواست کی کہ انہیں بھی اپنی بادشاہت میں شامل کر لے زلقرنین نے ان کی بات مان لی اور ایک بار پھر اپنے سپائیوں کے ہمراہ آگے بڑھ گیا یہاں تک کہ وہ لوگ ایک بہت بڑی جھیل پر جا پہنچے وہاں پر ایک چشمہ تھا جس سے پانی بھوٹ کر جھیل میں گر رہا تھا چشمے کا پانی گدلہ تھا دور سے ایسا محسوس ہوتا جیسے سورج اسی جھیل میں اتر کر غروب ہو رہا ہے یہاں پہنچ کر زلقرنین نے سوچا کہ شاید اس جھیل کے پیچھے کوئی آبادی نہیں ہے اس جھیل کے کنارے کچھ عجیب قسم کے لوگ رہتے تھے وہ ویشی انسانوں کی طرح زندگی گزارتے لوگوں پر ظلم ستم کرتے اور ایک دوسرے کو بھی قتل کرتے رہتے تھے وہ خدا کی عبادت بھی نہیں کرتے تھے اللہ تعالی نے زلقرنین پر وحی نازل کی اور فرمایا تمہیں اختیار ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو یا دوستی کر کے انہیں اپنے راستے پر چلاو زلقرنین نے دوستی کا راستہ اختیار کیا اور کچھ عرصہ ان لوگوں کے ساتھ گزارا انہوں نے ظلم و ستم سے پرہیس کیا اور پھر آہستہ آہستہ جھیل کے کنارے رہنے والی وہ وحشی قوم عدل و انصاف کے راستے پر چلنے لگی اور اچھے اچھے کام کرنے لگی ایک مرتبہ پھر زلقرنین ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور مشرق کی طرف روانہ ہوا اس راستے میں بھی بہت سے ملک اس کے آگے تسلیم ہوتے گئے چلتے چلتے وہ ایک مرتبہ پھر ایک ایسی جگہ جا پہنچا جس سے آگے کوئی آبادی نہ تھی اس جگہ پر بھی وحشی لوگ رہتے تھے زلقرنین بڑے 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 پہاڑ تھے اور وہاں کے لوگ ایک مخصوص زبان میں بات کر رہے تھے جب انہوں نے زلقرنین کی شان و شوکت کو دیکھا تو بہت حیران ہوئے ایک دن وہاں کے بزرگ اور بڑے لوگ بادشاہ زلقرنین کے پاس آئے اور کہنے لگے اے بادشاہ ان دونوں پہاڑوں کے پیچھے یاجوج و ماجوج نامی دو وحشی قبیلے رہتے ہیں جو ہر دو چار مہینوں کے بعد پہاڑ میں موجود شگاف سے بہار آتے ہیں اور ہماری زمین پر حملہ کر کے سب کچھ تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں اے بادشاہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ بنا دی جائے تاکہ وہ ہماری طرف نہ آسکیں اس کام میں ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے یہ لوگ ذلقرنین کے لئے قیمتی توفے بھی لے کر آئے تھے ذلقرنین نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور کہا جو کچھ خدا نے مجھے عطا کیا ہے وہ تمہاری مالی امداد سے بہتر ہے تم صرف جسمانی طاقت سے میرا ساتھ دو تاکہ تمہارے اور ان کے درمیان مضبوط لوگی سن کر بہت خوش ہوئے اور سب ذلقرنین کی مدد کیلئے تیار ہو گئے ذلقرنین نے حکم دیا کہ بڑی مقدار میں لوہا اور تانبہ جمع کرو جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئیں تو بادشاہ کے حکم سے تمام لوہا پہاڑ کے شگاف میں پھر دیا گیا اور دوسری طرف بڑی بڑی بھٹیاں تیار کی گئیں جن میں تانبہ بھرا گیا ذلقرنین نے کہا اب لوہے پر بڑی مقدار میں کوئلے ڈال دو لوگوں نے اس پر عمل کیا اور پھر ذلقرنین کے حکم پر کوئلے کو آگ لگا دی آگ کی تپش سے لوہے کے ٹکڑے نرم ہونے لگے ادھر تانبہ بھٹیوں میں بگھل چکا تھا ذلقرنین کے حکم پر یہ تانبہ لوہے کے نرم ٹکڑوں پر ڈال دیا گیا اس طرح بہت جلد ایک بڑا بند تیار ہو گیا یہ اتنا مصبوط تھا کہ اس میں سراخ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا اس دن کے بعد وہاں کے لوگ پرسکون زندگی گزارنے لگے وہ ذلقرنین کا شکریہ ادا کرتے تو بادشاہ انہیں جواب دیتا کہ یہ میرے خدا کی طرف سے ایک رحمت ہے موسیقی موسیقی